بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین آج میں آپ کو لیے چلتا ہوں البدادہ میں جہاں پہ اسفالٹ ہو رہی ہے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ اسفالٹ کا کام بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے کیونکہ ایک تو موسمی گرمی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو مٹریل جوز ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ہنڈر پرسنڈ گرم ہوتا ہے نا تو جوں اوپر سے بھی تپش اسمانی تپش بھی ہوتی ہے سورج کی بہت زیادہ حرارت ہوئی کے برے سے اور پھر جو اسفالٹ ڈالی جا رہی ہوتی ہے اس کا بھی ٹمپریچر جو میریموم ہوتا ہے ونڈ ہنڈر تھرٹی ٹو ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے اور پھر اس سے زیادہ ہی رکھا جاتا ہے میشہ ناظرین یہ جو روڈ بند رہا ہے یہ پہلے پہاڑ کی کٹنگ کی گیا ہے یہاں سے پھر اس کے بعد اسفالٹ ڈالی گیا ہے موقعے پہ جب اسفالٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا ٹمپریچر چک کیا جاتا ہے ابھی یہ دیکھو اسفالٹ ڈالی گیری سینٹی گریٹ ہو چکا ہے جو بھی گاڑی یہاں پہ لوڈ ہو کے آتی ہے سب سے پہلا کام جی کیا جاتا ہے کہ اسفالٹ کا ٹمپریچر چک کیا جاتا ہے کیونکہ موسمی تبدیلی کے وجہ سے اسفالٹ کا ٹمپریچر کم بھی ہو سکتا ہے تو جب اسفالٹ کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو اس صورت میں ہرگز اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ والی اسفالٹ لے کی جائے ابھی آپ لوگوں کے سامنے اسفالٹ پہ روڑنگ ہو رہی ہے ایک سائٹ پہ روڑ کے اسفالٹ ہو چکی ہے اور دوسری سائٹ پہ پیور مشین لگی ہوئی ہے تو وہ پیور ہو رہی ہے اسفالٹ کو چک ہوتی رہتی ہے یہ جو روڑ بن رہا ہے یہاں پہ سات سینٹی میٹر اسکی تھکنس رکھی جا رہی ہے اس کے نیچر کیونکہ روڑ نہیں ہے پہلے جس وجہ سے اسکی تھکنس تھوڑی سی زیادہ رکھی گیا ہے اور جس جگہ پہ روڑ ڈبل روڑ بن رہا ہو یعنی اس سے پہلے ایک روڑ ہو اس کے اوپر پانچ سینٹی میٹر کی لیے ڈالی جاتی ہے ابھی پیور مشین کے اندر ایک ڈمپر ان لوڈ ہو رہا ہے یہ اسفالٹ نیچے گر رہی ہے پیور مشین کے ہپر میں اور ساتھ آپ کو یہ رولر نظر آ رہا ہے نا رولنگ کرتے ہوئے ناظرین جب سائٹ پہ اسفالٹ ہو رہی ہوتی ہے تو رولنگ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور رولنگ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اس کی جو کمپیکشن ہے تقریبا جو 97 پرسن ہونی چاہیے اس سے کم ہرگز قابل قبول نہیں ہے اگر بائی دوے رولنگ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر کمپیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ شاندہ نہیں آئے گا یعنی 97 پرسن سے کم رہے گی تو اس صورت میں پھر پوری سائٹ پہ جہاں جہاں پہ اسفالٹ ہوتی ہے وہ ساری اکھارنا پڑتی ہے تو یہ سارا عمل کرنے سے پہلے تقریبا تین دفعہ روڈ کو عزمائے جاتا ہے کہ وہاں سے تین جگہ سے مختلف جگہ سے کورے نکالی جاتی ہیں وہاں پہ پھر لیب میں جا کے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اگر تو ٹیسٹنگ پاس ہو جائے یعنی 97 پرسن سٹینٹ تھا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے ادروائز وہاں سے پوری اسفالٹ کو پھر دوبارہ کیا جاتا ہے پہلے والی اکھار دی جاتی ہے اس سے آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا اسفالٹ کے دوران کمپیکشن کے اوپر کتنی زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ابھی آپ لوگوں کے سامنے اسفالٹ کی تکنس کو چیک کیا جا رہا ہے اس کے انڈے کی مطلب سے اسفالٹ کی تکنس چیک ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً آٹھ سینٹی میٹر پر رکھا گیا ہے جو کہ کمپیکٹ ہونے کے بعد سات سینٹی میٹر رہ جائے گا یہ لڑکے نے مو اس لئے لیپیٹرک ہے کیونکہ موسم بھی بہت کرم ہے اور اوپر سے اسفالٹ کا بھی ٹیمبریچر بہت زیادہ ہے اس لئے اسفالٹ کرتے ہوئے اسفالٹ کی سائٹ پر جب آپ لوگ جاؤ تو اپنی سیفٹی کا بہت زیادہ خیار رکھنا چاہیے اسفالٹ کی مطلب سے اسفالٹ ساری پیور مشین کے اندر ڈالی جا رہی ہے اس کے ہوپر میں ڈالی جا رہی ہے پھر ہوپر سے پھر نیچے اسفالٹ ہو رہی ہوتی ہے پورا ایک چینل بنا ہوتا ہے جس کے تھرو اسفالٹ پیچھے کی طرف موگ ہوتی ہے اور پھر روڈ پہ ایسے لے ہو جاتی ہے سکتا تھے لیکن ساہے بے آج موسم بھی بہت زیادہ گرم ہے بار بار گلہ خوشک ہو رہا ہے اور بار بار سارے دوست پانی مانگ رہے ہیں ابھی آپ لوگ سامنے یہ جو ڈیوائس لگی ہوئی ہے اس ڈیوائس کی مدد سے روڈ کی جو تھکنس ہے اس کو کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق اور روڈ کی ورد کو بھی کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اور یہ اس ڈیوائس کو جو بندہ اپریٹ کر رہا ہے یہ بندلی ہے اور ایک سائٹ پہ پاکستانی بندہ ہے یہ پاکستانی بڑھ کر کام کر رہا ہے کہ بھی کام کر کام کریں ہر دیں رہنم اور ہر دیں رہت kıکستان ابھی یہ دیکھو آپ کے سامنے گیج کو چیک کیا جا رہا ہے کہاں پہ بندی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ 8 سینٹی میٹر پہ بندی ہوئی ہے یعنی یہ اس فال کی جو تھکنس ہے 8 سینٹی میٹر رکھی جائے گی اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہوتی ہے رولنگ رولنگ کی مدد سے 1 سینٹی میٹر کمپیکٹ ہو جاتی ہے باقی ہمیں مطلوبہ جو ہماری مقدار ہوتی ہے 7 سینٹی وہ حاصل ہو جاتی ہے ایک پیور مشین ہے اور تین بندے ایک پیور کو اپریٹ کر رہے ہیں دو بندے پیچھے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ڈرائیور اپریٹ کر رہے ہیں اوپر سے دو بندے پہ کھڑے ہو جاتی ہے الحمدللہ اللہ رب العزل کا بڑا ہی کرم ہے اللہ باغ نے ہوا چلا دیا ہے جس کی وجہ سے موسم تھوڑا نارمل ہو گیا ہے اور نہ ادھر تو پہلے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھے اتنی زیادہ کرمی لگ رہتی ہے ناظرین اگر آپ لوگوں کو میرا دھوپ میں کھڑے ہو کے آپ لوگوں کے لیے سپیشلی ویڈیو بنانا اچھا لگا ہے اور اس ویڈیو کی مدد سے آپ لوگوں کو تھوڑی بہت بھی معلومات ملی ہے اس فال کے حوالے سے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیں اللہ حافظ